السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شادہ بات ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ستارہ جب سے ان کا کشمی ٹریپ سیٹ ہو رہا تھا اس کے بارے میں پلاننگز ہو رہی تھی تو دوسری طرف بھی کچھ اور طریقے کی پلاننگز ہو رہی تھی اور جب سے ستارہ گئی ہے نا تو کچھ لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہنا چاہیے یا نہیں لیکن ایسا چاہیے نا جیسے طوے پر کھڑے ہو گئے ہوں اور سب خود کے چلے جا رہے ہیں اچھلے چلے جا رہے ہیں اپنی جلن اور حسد نکالے ہی چلے جا رہے ہیں جبکہ خود چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن ستارہ خوش کیوں ہے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اچھلے جناب جب ستارہ کا ٹرپ فائنل ہوا اور پتہ چلا کہ چاچو صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنے کنسرن شو کرے اور اس میں کوئی ابو جی کے لیے چاچو کے لیے کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی نفرت کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ تھا کہ وہ اپنی صحت دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس ٹرپ پر جا رہے ہیں ایسی کوئی بائی روڈ کوئی ایسی گھونے گھوانے نہیں جا رہے ہیں پہاڑوں کا اگر سلسلہ ہے اس کے بعد جا رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی طبیعت کا ہر چیز کا دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی کسی پریشانی میں آئیں کہ بچوں کا ٹرپ ہے خراب نہ ہو اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ اور کوئی مسئلہ تھا لیکن اس کو اتنا یہ مسئلہ کشمیر جو بنا دیا گیا ہے مسئلہ ٹرپ جو وہ بنتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کے بیٹے صاحب بھی نکل کر آئے ہیں نجمہ صاحبہ ہیں وہ الگ پھدک رہی ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ مطلب جو بھی اگر اپوزٹ پارٹی یعنی جو ستارہ کے جو ہیٹرز ہیں وہ اگر ان لوگوں کے پیرنٹس کو خاص طور سے ان کے فادر کو کچھ بھی بول رہے ہیں کسی کو کوئی سنائی نہیں دیتا ہے کسی کو کچھ آواز ہی نہیں آتی ہے مطلب کیا کیا نہیں تماشا ہوتا ہے خود ان لوگ کے اپنی ویڈیوز کے نیچے خاص طور سے جس ویڈیو میں سلمان صاحب اپنے ابو کے لئے کوئی غلط بات بولتے ہیں اپنے بھائی کے لئے غلط بات بولتے ہیں کچھ بھی اگر بولتے ہیں تو ان کی جو آوڈینس ہے وہ آ کر ان کے والد صاحب کو کیا کیا کچھ نہیں سناتی ہے ان لوگوں کو آواز ہی نہیں آتی ہے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں لیکن ہاں آ کر کوئی ایسی چیز ہو ہم نے میسیس 30% کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے جو ان کی اپنی آوڈینس ہے وہ ان کی والدہ کے لئے ان کی چاشو کے لئے کیا کچھ بولتی ہے پتہ نہیں اس وقت یہ لوگ کون سے بولنا نہیں چاہیے لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ سستہ نشہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ لمبی چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے نکل کر آتے ہیں اور وہ جو سلمان صاحب تو بہت ہی ناراض ہو رہے تھے کہ جی دیکھ لو ستارہ سپورٹرز کیا تم لوگ کومنٹ کر رہے ہیں وہ ستارہ کے بھی تو باپ ہیں اور تمہیں خیال سے سلمان صاحب جب آپ کی آوڈینس آپ کے والد صاحب کو کچھ بول رہی ہے اور اس لئے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ آپ کی آوڈینس ہے کیونکہ وہ اسی سیم کومنٹ میں آپ کو فیور کر رہے ہوتے اور آپ کے باپ کو گالی دے رہے ہوتے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ آپ کی آوڈینس ہے اور وہ آپ کے باپ کے لئے کیا کچھ بول رہی ہے تو آپ ان کے لئے کوئی ویڈیو بنایا اور بولیں کہ بھائی میں یہاں پر آتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے باپ کو زلیل کر رہا ہوں اس کی کوئی بھی مٹی پلیت کر رہا ہوں لیکن تم لوگ کو رائٹ نہیں ہے تم لوگ آ کے کچھ نہیں بول سکتے ہو میں جتنا بھی اپنے باپ کو گندہ کروں میں تو بیٹا ہوں نا کیونکہ گندہ انڈہ ہوں تو گندی بات کروں گا لیکن باپ پہ مٹ جانا لیکن خیر یہ تو کچھ دکھتا نہیں ہے ایسا وہی وہی دکھتا ہے جو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا جناب سلمان صاحب بہت ناراض ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ابو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو ان کو اتنا رکا ہے لیکن وہ کسی طرح نہیں رک رہے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور ابو بھی جو ہیں وہ ان کو بھی وہاں پر رہنا پسند ہے اور وہ تو ویوز مطلب ان کو یہ ہے کہ ستارہ ابو کو دکھا دکھا کہ ویوز کماری ہے اور ابو ابو جو ولوگر بن گئے ہیں ابو جو یوٹیوبر بن گئے ہیں تو ان کو ابو کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا کچھ سلمان صاحب نے کہا کہ جی ابو کو بھی پتا ہے کہ ان کے ویوز کہاں زیادہ آئیں گے مجھ سے زیادہ تو ابو ڈبل کماری ہے یعنی یہ ساری بھی ہے نا اب نفرتیں شروع ہو جگئے ہیں کیونکہ ابو بھی اب یوٹیوبر بن گئے نا پہلے تو ایک ابو بھورے تھے اب وہ بھورے ابو یوٹیوبر بھی بن گئے اور اب وہ سلمان سے زیادہ بھی کمارے ہیں کیوں کیونکہ وہ ستارہ کے گھر پر ہے یہ بات ہے نا کسی سے حضم نہیں ہوتی کہ جو کوئی ستارہ کے گھر پر جا کر ویڈیوز بناتا ہے ستارہ کے ساتھ بناتا ہے ستارہ کے حوالے سے بناتا ہے تو اس کے ویوز تو کہاں کے کہاں چلے ہی جاتے ہیں تو وہ اپنی یہی بھی جلن نکال رہے تھے کہ اب ابو کیا کرے ہیں ابو کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے اچھا جناب اب اس سے تو آپ کے ابو ہی پتا چل رہا ہے نا کہ ابو بھی تو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے نا وہ بھی تو اپنا دیکھ رہا ہے کہ اچھا جی مجھے بھی اپنا چینل چمکانا ہے تو اب آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کو پتا ہے کہ کیا ملے گا تو اس لیے انہوں نے خانیمت یہی جانی ہے کہ وہ وہی رہیں اور ویسے اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں کہ ابو کا جھکاو اگر اپنی بیگم کی طرف ہے تو بھئی ہونا ہی چاہیے نا اگر ان کی بیگم ہے ان کی لائف پارٹنر ہے آپ لوگ تو ان کو پوچھتے نہیں ہیں اور اگر اب وہ ستارہ کے ساتھ ہیں ستارہ کو ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو اس کے پیچے بھی کچھ تو وجوہات ہوں گی نا ان کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ جہاں سے محبت ملتی ہے جیسے بچہ محبت کی طرف لپکتا ہے اس طرح بڑا بھی بچہ ہی برابر ہی ہوتا ہے تو وہ بھی محبت کی طرف ہی لپکتا ہے تو آپ لوگ کو یہ والی بات ابو کی یاد نہیں رہتی ہے اور ان کے بقول کہ ابو اگر چلے گئے ہیں گھومنے تو اس میں ایسی کیا باتیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں ان کا جہاں دل جائے گا وہ جائیں گے اور اب یہ بول رہے ہیں کہ ابو بیمار ہے ابو بیمار ہے تو ابو نے جب امی کو عمرہ کرایا ہے امی تو وہ نہیں بولتے ہیں ستارہ کی امی کو جب وہ انہوں نے عمرہ کرایا ہے ویلچر پر بٹھا کے تو ابو کو کوئی بیماری نہیں دی اور اب وہ جب وہاں گھومنے جانا ہے تو بیمار ہو گئے ہیں تو سلمان صاحب محل صاحب اپنے ابو کی ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں جب امی وہاں گئی ہے تو امی ہی زیادہ بیمار ہوئی تھی ان کی ٹانگوں میں جو بھی تکلیف تھی وہ ابو صاحبی نے ان کو جو ہے وہ پھر عمرہ کرایا ہے اور عمرے کے دوران ہی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاؤں میں جو بھی سارے چھالے اور تکلیفیں ہوئی ہیں وہ اسی دوران ہی ہوئی ہیں وہ آتے ٹائم ان کی بڑھ گئی ہیں انہوں نے خود دکھایا ہے کون کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے جب عمرہ کرانے جا رہے تھے اس وقت جو ہے وہ امی سے زیادہ بیمار تھے تو پتہ نہیں آپ لوگ کی کیسی عقلیں ہیں آپ لوگ کچھ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں سننا چاہتے ہی نہیں ہیں اچھا زیادہ بولنے کی تو بیماری ہے اور جب گندہ بولتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں تو پھر بس کوئی انڈ نہیں چھوڑتے ہیں اچھا جناب ان کے بقول یہ کہ امی جو ہے جب وہ وہاں گئی تھی اور وہ گسید گسید کے ابو ان کو چل رہے تھے تو اگر آپ جائیں غور سے دیکھیں اور امی جو ہے وہ چہرے پر ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہی تھے ان کے بقول کے ستارہ کی امی جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہی تھے کیونکہ ابو کے چہرے پر مسکرار تھی تو بڑے حیرت کی بات ہے اگر امی کے چہرے پر تکلیف ہے تو چاجو کو بتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ایکٹنگ کرنی ہے وہ ہس کیوں رہے تھے اتنی خراب ایکٹنگ وہ کر رہے تھے بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ مطلب امی جو ہے وہ تو بہت ہی بالکل صحیح بتا رہی تھی کہ ان کے چہرے کی تکلیف جو تھی وہ آتے آتے تک بھی ہم نے ان کے چہرے پر ہی دیکھی ہے لیکن ابو ابو آپ کی ایکٹنگ ٹھیک نہیں ہے آپ پلیز اس کو ٹھیک کریں آپ کے بیٹے کو بھی شک ہو گیا ہے کہ آپ جائے وہ ایکٹ کر رہے تھے جی بے تو کسی باتیں کر رہے تھے کہ جی حرم سے اتنے دور پارک کیوں کیا ہے اور اگر امی کی ٹانگوں میں تکلیف تھی تو پارکنگ میں کر لیتے تو بھئی یہ تو آپ کے ابو کا مسئلہ ہے نا ان کو نظر نہیں آرہا تھا کہ اگر جو امی ہیں ان کے پاؤں میں اگر اتنی تکلیف ہوں سے چلا نہیں جا رہا وہ جگہ جگہ بیٹ بیٹ کر چل رہی ہیں تو آپ کے ابو تو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ پارکنگ کہاں کرنی ہے وہ امی کرتی ہیں کہ آپ پارک جا کے یا ستارہ کرتی پارک جا کے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں کیا کیا رہے ہیں ابو کو برا دکھا رہے ہیں کس کو برا دکھا رہے ہیں مطلب یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اببو کے سر میں مزید آپ لوگ انہیں خاک ڈالنی ہیں اببو شاید اسی لئے آپ لوگ کو پسند نہیں کرتے ہیں اور ان کے بقول یہ کہ یہ جب میں نے کیا ہے اور پھر جو مجھے وائس میسج آیا ہے اببو جی کا اور انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو تو مطلب واقعی نا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کبھی اپنے اببو کے فیور میں بھی بولنے آجائے ایک دفعہ آپ آئی تھے الٹا ہی اببو اببو کا سٹینڈ لینے جو کہ اببو چاہی نہیں تھا اب زبردستی ان کے سر پر سٹینڈ مار رہے تھے جب بھی اببو نے آپ کو چکر آیا تھا اور یہی بولا تھا کہ بس کروے بس کر لیکن آپ جو اینا آپ بس نہیں کرتا آپ کی جلن جو اچانک سو بل کر آتی ہے اور ان کے بقول یہ کہ ویسے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ والا چینل جو ہے وہ میرا اس پر میں صرف یہی والے ڈالتا ہوں کیونکہ وہ والا چینل جو ان کا مین چینل ہے اس پر یہ کوئی گن نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ یہ تو ویسے ہی شرماتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ اگر وہ ان کو بتائیں گے اور وہ ان کو سرچ کریں گے تو پھر کوئی اور چینل آ جائیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا اچھا سلمان اتنی اچھی فیملی کا ہے تو اس کے پر اثر کیوں نہیں پڑا ہے اس کے اندر کوئی اچھا ہی ہے کیوں نہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ویسے ان کی تو کچھ الگی رائے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی جو ہے سوپر ڈوپر قسم کے یوٹیوبر ہیں اور بہت ہی ان کی کوئی آلہ قسم کی پرسنیلیٹی ہے اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ان کا لنک جو ہے وہ ستارہ سے ہے تو لوگ شاید ان کو چھوڑ کے پاک جائیں گے ان کو ایسا لگتا ہے اچھا ان کے بقول یہ کہ اببو جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرے ہیں تو مطلب کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں مطلب سبھی تو مطلب اپنے بائیف کے ساتھ یا اپنے حزبن کے ساتھ ہی رہنا پسند کریں گے انہوں نے شادی کس لیے کری تھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کری تھی اور اگر آپ واقعی اتنی اچھی اولاد ہوتے تو اببو آپ کو ایسے تو نہیں چھوڑتے مطلب ظاہر سی بات ہے انسان کا جھکا اپنی اولاد کی طرف ہی ہوتا اور ویسے ایک بات بتا دیں کہ آپ کے اببو اب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کن کن بینیفٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ رہ رہے ہیں مطلب ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ یار یوں تو وہ مطلب جب ساتھ دینا ہوتا ہے تو آپ لوگ کے لیے ہی آ کر کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کے لیے ہی آ کر وہ بھی ریاکشنز دیتے ہیں تو پھر وہ ستارہ کے ساتھ رہنا کیوں چاہتے ہیں پھر اب آپ نے ہی بتا دیا کہ بابو بھئیہ ویوز کا سوال ہے آسانیوں کا سوال ہے جہاں پر زیادہ آرام زیادہ پیار ملتا ہے بورا بچہ وہیں لپکتا ہے اچھا اور ان کے بقول یہ کہ مطلب اببو نے جب مجھے وائس میسج بھیجی تو میں نے اب اسے یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ بھی کوئی شوق نہیں ہے پھر آپ اپنے ان لوگ کو بھی روکیں یہ کیوں آ کر مجھے بولتے ہیں اور اگر اس کے بعد میں نے اگر بولا تو میں کسی کا کچھ نہیں چھوڑوں گا اچھا ان کو لگتا ہے اتنا سب کچھ بولنے کے بعد بھی ابھی کچھ بچ جائے مطلب ابھی کچھ پتہ نہیں اگر یہ لوگ لحاظ اپنا ختم کرتے ہیں جو ان کے بقول کے یہ لوگ کرتے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہی کر دیں گے ابھی جتنا گند اگلتے ہیں تو اس سے بھی ساتھا ہے ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے دماغوں میں سلیں جناب ویڈیو ان لوگوں کی نفرتیں ان لوگوں کی جلن حسد یہ تو نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوں گی اور خاص طور سے جیسے جیسے ستارہ آگی بڑھتی جائے گی جیسے جیسے وہ خوش نظر آتی جائیں گی تو ان لوگوں کی آگ اسی طرح بڑھتی جلی جائے گی تو جناب ویڈیو انڈ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صدا حسطر مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ ہمیں ہمیشہ محبت اور آسانیہ باتنے والوں میں سے رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ